یوٹیوب تھم نل کے ٹاپک کے اوپر ایک ویڈیو نکل چکی تھی سو ای تھوڑ کہ اب پریپریشن کر لی جائے اگزامز کی جو کہ نیر ہی ہونے والا تھا اور اسی دوران ای وز لائک پریپیرنگ مائی سیل فور دے اگزامز کہ سویب صاحب کا فون آیا اور وہاٹ ہی سیڈ آپ لوگ خود سن سکتے ہیں اسلام علیکم اسلام بھائی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے ہیری ایسے ہیں اچھا بہت سنیں بھائی جان وہ جو آپ تھام نیل کی ویڈیو آپ نے بنائی تھی نا اس سے مجھے یاد آیا کہ فائیور گیک کا تھام نیل بھی بتا دینا کیسے بنتے ہیں اس ٹاپک بھی تھوڑی سی کوئی آپ اپنی انفرمیشن شیئر کریں نا ایک تو بہت اچھا دوست اور ایک یوٹیوب کا ٹاپک صبح کیا کرتا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ریڈزین جنٹلمنٹ اسلام علیکم دو ورکم کرتا ہوں آپ کو میرے چینل دیگرا فکسی بھی کے اوپر دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے فائیور تھام نیل کا تھام نیل بنانا بہت آسان ہے لائک لاس ویڈیو میں ہم نے یوٹیوب کا تھام نیل بنایا تھا اس ویڈیو میں ہم فائیور کا تھام نیل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ کمپیٹر کے اوپر بھی پرنٹس کریں گے سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک چیز کیے کرنے جا رہا ہوں کہ فریلانس مرکیٹ میں ٹین ٹو فیفٹین ڈالرز میں یہ جو سکل ہے وہ سیل کی جاتی ہے تھری کا پیک کر کے تین تھام نیل کے حساب سے اس کو سیل کیا جاتا ہے اور بیسک کے لیے اگر دیکھا جائے تو کافی اٹریکٹیو و یونیک سکل ہے انہ مرکیٹ لوگ انڈر ایٹ کر دیتے ہیں اس کو کہ یار یہ بنانا تو بہت آسان ہے یہ بنا لیں لیکن اگر آپ خود کے لیے اچھا سا ایک خمیں بنا سکتے ہیں تو آپ کو ضرور فائیور کی اوپر اپنی یہ جو سیلویسز ہیں پروائیڈ کرنی چاہیے ٹین ٹو فیفٹین ڈالرز میں ایک بار آپ کا اکاؤن تھوڑا سا اپڈیٹ ہو گیا تھوڑے سی اس میں رینکنگ بڑھ گئی تو انشاءاللہ پھر آگے آپ کو دوسری سکلز کو جو ہے وہ سیل کرنے بھی آسان لگے گا اور آپ لوگ آسانی سے وہ چیزیں سل کر سکیں گے تو یہ تو ہو گئے فائیور کے حوالے سے اب بات کرتے ہیں ڈیزائنگ پرسپیکٹر سے تو بہت آسان ہے آپ ویب سائٹ پیوپر جیسے کہ ہم نے لاز میں یوز کیا تھا کینوہ آپ بنا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھی انشاءاللہ یہاں بھر بنا کر بھی بتاؤں گا اور فوٹی شاپ میں بھی آپ لوگ بنا سکتے ہیں ایک جو چھوٹی سی ٹیپ تھی آپ لوگ صاحب وہ شیئر کرنی تھی کہ جب بھی میں نے اس کے ٹائٹلز دیکھیں کہ میں نے ایک چیز بہت زیادہ باریکی سے دیکھی کہ ہر جگہ ایس ڈی کا مارک لازمی لگایا جاتا ہے فوٹی شاپ یا کینوہ ویب سائٹ دونوں ہائی ریزلیشن میں بناتی ہیں تو اس طرح کوئی پرابلم نہیں ہے آپ بھی ایس ڈی کا مارک یوز کر کے زیادہ سے زیادہ اٹریکشن گراب کر سکتے ہیں تو چلیے چلتے ہیں لیپ ٹو سکرین کی اوپر اور کرتے ہیں آج کا فائیور تھرمنیل ڈیزائن سب سے پہلے جو ہے ہم کریئٹ کرتے ہیں فوٹی شاپ کا ڈاکومنٹ پہلے فوٹی شاپ میں کریئٹ کریں گے دین کینوہ ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے پہلے میں آپ لوگوں کو فوٹی شاپ میں بتا دوں تو ویٹھ ہمارے پاس 550 ہونے والی ہے اور ہائٹ 370 ریزلیشن 72 ہی کیونکہ 5 ایم بی کا ہمیں علاؤ ہے ایک پکچر اور جب آپ نیو فائیور گگ بناتے ہیں کچھ ٹائم تک آپ لوگوں کو صرف تین ہی پکچر اپلوڈ کرنے کی اجازت دی جاتی ہے یا اتنا ہی اپشن آپ لوگوں کے پاس آتا ہے تو سب سے پہلے کرتے ہیں ڈاکومنٹ کریئٹ ویٹھ تھا آپ لوگوں نے دیکھ لی ہائٹ بھی دیکھ لی اور ریزلیشن بھی دیکھ لی پکزل میں ہے یونٹ ہمارا اور اس کو کرتے ہیں کریئٹ ڈاکومنٹ کریئٹ ہو چکا ہے گائز اور سب سے پہلے جو ہے میں آپ لوگوں کو بتا دوں اسی پورشن ایریا کے اندر اندر آپ لوگوں نے جو بھی ڈیزائن کریئٹ کرنا ہے جو بھی کچھ آپ لوگوں نے کرنا ہے وہ اسی ایریا کے اندر ہوگا تو بس دیکھ لیں کہ فائف ایم بی سے بڑا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے میں یہاں پر جو بھی ہم پوسٹر کر چکے ہیں وہ یہاں پر لاؤں گا اور ایک پوسٹر کے لیے ایمیجز کریئٹ کروں گا کہ ہم پوسٹر بناتے ہیں تو اس لیے میں سب سے پہلے ایمیجز ایمپورٹ کر لیتا ہوں تو گائز بیسکلی میں نے تینوں ایمیجز ایمپورٹ کر لیے ہیں یہاں پر پوسٹر کی اب ہم اپنے حساب سے ان کو الائن کر لیتے ہیں اور ان کی الائنمنٹ اس طرح سے ہونی چاہیے تاکہ تھوڑا سا یہ اٹریکٹیو بھی لگے ہیں اور تینوں کی جو ہمارے پاس بیسک انفرمیشن ہے وہ بھی ہم بتا سکیں ساتھ کیونکہ ہم نے ٹیکس بھی ایڈ کرنا ہے بیسک سا تو سب سے پہلے اس کی الائنمنٹ ہی کر لیتے ہیں تو گائز ہم نے کچھ اس طرح سے کر کے ہماری تینوں ایمیجز کو اس طرح اس شیپ میں اس اینگل کے ساتھ پلیس کیا ہے تو اب ہم جو ہے اس کی ویزیبیلیٹی تھوڑی سی امپروف کرنے کے لیے اور لائک ان کو ریل ٹچ دینے کے لیے تھوڑا سا شیڈو ایڈ کر دیتے ہیں ساتھ ہی راپ شیڈو تھوڑا تھوڑا آئیڈ کریں گے تاکہ تھوڑی سین کی ویزیبیلیٹی میں بہتری آ سکے اور یہ سائز سب کی اوپیسٹی تھوڑی سی اور کم کر لیتے ہیں اور یہ سائز سب کی اوپر جو ہیں ہم پیسٹ کر دیتے ہیں ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر مووی پوسٹر ہی بنا رہے ہیں تو مووی سے ریلیٹیڈ تیسری پکچر بھی ہونی چاہیے تھی لیکن یہاں پر ہمارے پاس نہیں ہے فیل وقت آپ انٹرنیٹ سے یا جب اپنا بنا رہے ہوں گے تو آپ بالکل اسی طرح کی ریلونٹ چیز جو ہے وہ یوز کریں گے جو کہ ہمیں کرنی چاہیے اور یہاں پر میں فرس کیا کہ یہ چیز ہمارے پاس یہ ہماری ایمیجز کا فرسٹ ایک تھا سیکنڈ میں ہم جو ہے اس کو علیدہ علیدہ کر کے بھی ایک ایک کر کے بھی بتا سکتے ہیں کہ مووی پوسٹر ہے یہ ایونٹ پوسٹر تو بیسک ہمارے پاس یہ ہے کہ ہم ان ان طرح کے پوسٹر بنا سکتے ہیں اس میں آپ مزید اور بھی آئٹ کر سکتے ہیں جس طرح ہم نے فوڈ کے لیے بنایا تھا اس کے بعد بزنس پوسٹر تھا ہر طرح کے پوسٹر تھے ہم بنا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ایک ہی اس میں آئٹ کرتے ہیں صرف کلائنٹ کو دیکھنے والے کو اتنی جو ہے وہ کلیر ہو جانا چاہیے کہ آپ لوگوں کا یہ یہ کام ہے آپ یہ یہ سکل جو ہے وہ کر سکتے ہیں اچھے سے پروفارم اور وہ آپ کو اس حساب سے جو ہے وہ آرڈر دے تو سب سے پہلے آپ جو ہیں ہم اس کی بیگراؤنڈ کو اس کی کور کاپی لے لیتا ہوں میں اور اس کو جو ہے وہ کلر ایک دے دیتے ہیں سوٹیبل سا بس اتنا کیجئے گا کہ جو کلر آپ سیلیکٹ کریں وہ تھوڑا سا اتنا ڈل بھی نہ ہو اتنا جو ہے وہ لائک برائٹ بھی نہ ہو صرف ایک تھوڑی سی جنٹل لوگ آ جائے وہ ہمارے لیے بیسٹ ہے تو گائز اب ہم اس میں کونٹنٹ یا ٹیکسٹ جو بھی ہم نے ایڈ کرنا ہے ہمارے تھمنیل کے حساب سے ہم وہ ایڈ کر لیتے ہیں تو سب سے پہلے یہ پوسٹر ڈیزائننگ کے بارے میں ہے تو میں پوسٹر ڈیزائننگ کی کچھ لکھ لیتا ہوں پوسٹر ڈیزائن یا پوسٹر ڈیزائن ہی کر دیتے ہیں یا ڈیزائن پوسٹر کچھ اس حوالے سے تو اس کا جو میں ہمارے لیے ہیں پوسٹر ڈیزائن پر ای ٹھنک یہ بیسٹ رہے گا فرسٹ لائن بلیک میں ہی لے رہا ہوں میں اس کو کلر کوئی اور نہیں دے رہا سیکنڈ لائن اسی کی لیتے ہیں جس میں ہمیں ایک چھوٹی سی لائن ایکسٹر آڈ کر دیں گے اور اس کا جو فونٹ ہے اس کو میں کم کر دیتا ہوں پہلی یہاں پر میں لکھ دیتا ہوں اور اس کا جو ہمارے پاس اس کو آف کر دیتے ہیں تو یہ تھوڑا سا سائز انکریز کرنے کے بعد نا یہ اتنا ہو جائے کہ تھوڑا سا پڑھنے میں آسانی ہو کیونکہ ابھی ہمیں یہاں سے دیکھ کر بلر لگتا ہے لیکن جب ہمیں اسے یہاں پر دیکھیں گے جو کہ اس کا ایکسٹر سائز ہے تو چیزیں کافی بیلنس لگتی ہیں یا ٹھیک لگتی ہیں اب آپ نے پوسٹی ڈیزائن اویلیبل فو ڈال کیٹیگریز بھی کر دیا اب زیادہ تر اٹنشن گراب کرنے کے لیے لوگ کیا کرتے ہیں ٹائم مینج جو بھی ہمارے پاس ہوتا ہے ویسے تو ہم ایک دن کا ٹائم لیتے ہیں فائیور کے اوپر لیکن وہ یہاں پر اگر آپ پروفیشنل ہیں اس سکل میں اس کسی بھی چیز میں جو کہ آپ سیل کرنا چاہ رہے ہیں اپنی سروززز دے رہے ہیں تو اگر آپ اس میں بلکل پروفیشنل ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ٹائم کم ہے تو لوگوں کا ٹریک کرنے کے لیے سب سے امپورٹن کام یہ ہے کہ اگر فرز کیا آپ ایک موی پوسٹر چھ گھنٹے میں بناتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ اس کو منشن کر سکتے ہیں کہ میں آپ کو چھ گھنٹے میں وہ چیز بنا دے دوں گا یا ڈلیور ہو جائی اسے کلائنٹ یہ ہوگا کہ اس کا ٹائم بچ جائے گا یا وہ پھر اسی کے پاس جائے گا لیکن یہ والی سکیج یا یہ والی چیز کرنے کے لیے آپ کا پروفیشنل ہونا ضروری ہے آپ کے پاس دو چار پانچ دس آرڈر فیلے کے لگے ہوں تاکہ جب کلائنٹ آپ کے پاس آئے تو وہ اس ٹائم مینجمنٹ کو دیکھ کے لائک امپریس ہو لیکن جب وہ آپ کی آئیڈی کو دیکھے اور اس حساب سے بھی دیکھے تو وہ کو لائک ایک امپریشن بالکل اچھا جائے تو یہاں پر میں نے کر دیا سکس آورز اور سکس کو یہاں پر نیچے میں اس کی ساتھ ایک اور کاپی لیتا ہوں اور ٹیلیوری ہیں سکس آورز یہ لکھ دیتا ہوں ساتھ اور اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے اس کا جو بیچ کا گیپ ہے ٹیکسٹ کا وہ بھی ہم کچھ اس طرح سے کر دیتے ہیں اگر آپ اس کو مور ویزیبل کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو ایسا کریں گے اسی کی اوپر بلیک کلر کا پورڈر دے دیں اگر آپ اس کو کلر دینا چاہتے ہیں تب بھی بیسٹ ہے نہیں تو تب بھی ٹھیک ہے صرف یہ ہوگا یہ جو آپ سٹروک دیں گے اس کا سائز تھوڑا سا کم کر دیں اب یہاں پر سائز بہت بڑا ہے تو سٹروک کا سائز میں یہاں پر بلیک کر دیتا ہوں اس کو تھوڑا سا بڑا کر کے تاکہ ویزیبل رہے ہمارے پاس یہ ہو چکا ہے اب اگر آپ اس کو یہاں سے دیکھیں تو یہ ایک بیلنس لک ہے پوسٹر ڈیزائن کی جہاں پر آپ ساری کٹیگریز کے نئے بھی منچن کریں ڈیلیوری سکس آورز بھی منچن کریں اگر آپ پرو ہیں تو اگر آپ پروفیشنل نہیں ہیں تو آپ یہاں پر لکھ دیجئے کہ بہت اچھی قوالٹی پرومینٹ اور آن ٹائم یا پھر جو جو آپ نے سارٹوے یوز کرنے ہیں ان کے لائک اگر آپ لوگوں نے سارٹوے یوز کرنے ہیں ویسے تو منچن بھی کیا ہوتا ہے اپنے ڈسکرپشن میں لیکن فوٹو شاپ پہ یا سٹیٹر پہ بنانا چاہ رہے ہیں تو آپ وہاں پر نیچے منچن کر سکتے ہیں اور یا پھر آپ لوگ کچھ بھی ایسی ٹیگ لائن جو کہ یوزر کو اٹریکٹ کریں اگر آپ اس کو مزید جو ہے لائک سکس اس کو آپ مور ویزیبل بنانا چاہتے ہیں تو آپ تھوڑا سا ڈروپ شیڈو ایڈ کر دیجئے یا پھر کوئی ایسی ایمیج ایڈ کر دیجئے جو کہ لائک اس کو مور اٹریکٹیو بنائے جیسے کہ بھی یہاں پر میں ایک ایمیج اس میں کلپ ان ماس کر دیتا ہوں کیونکہ ایک نارمل ایمیج آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے لیا ہے ہم یہاں پر اور اس کو میں کلپ ان ماس کر دیتا ہوں اور کنٹرول ٹی سے اس کی پوزیشن وائز یہاں پر لے آتا ہوں تو اب اس سے زیادہ پرومیلنٹ چیز کو ایوری لگ رہی سکس ڈیلیوری ان سکس آورز پوسٹر ڈیزائن اویلیبل فر آل کٹیگریز بہت سمپل تھا تین ایمیجز تھی جن کو امپورٹ کیا اب ہم جو ہے وہ مین کام کرتے ہیں یہاں سے دیکھ لیتے ہیں اس کا سائز کتنا بنا ہے اور اگر ہم اس کو ایکسپورٹ کرنے جائیں اور ایکسپورٹ ایز میں میں جاتا ہوں ڈریکٹ نہیں کرتا کیونکہ سائز کا ایشو آ چکتا ہے فائف ایم بی انہوں نے ہمیں دیا ہے اگر فائف ایم بی کے اندر اندر یہ ہو جاتا ہے تو بیسٹ ہے اگر نہیں ہوتا تب بھی پرشان ہونے کی یا ٹنشن لینے کی کوئی بات نہیں ہے تو سائز ہمارے پاس دیکھ لیجئے ون نائنٹی سیون پوائنٹ ون کے بی جو ہے وہ آتا ہے اگر آپ ون نائنٹی سیون پوائنٹ ون کے بی کو کنورٹ کریں تو تب بھی آپ لوگوں کو میں بتا دیتا ہوں کہ یہ کتنے ایم بیز بنتا ہے تو یہ بنتا ہے ہمارے پاس گائز میں نے یہاں پر انٹرنیٹ پر چیک کیا تو زیرو پوائنٹ ون نائنٹی سیون میگا بائٹ ٹھیک ہے تو آپ دیکھ لیں کہ یہ چھوٹی سی فائل ہے اس میں کوئی اتنا ہیوی ہم نے کچھ نہیں کیا لائک ایک نارمل سا بنایا اٹریکٹیو بھی تھا سوٹیبل بھی تھا اور ایک جنٹل لک بھی آ رہی تھی کلر وائز اگر آپ کلر اپنی مزی سے کوئی ایڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر لیں لیکن یاد رکھئے کہ جتنا اٹریکٹیو کلر ہوگا اتنا یہ آگے جو فرنٹ پر کام ہوگا وہ شاید لائک آپ کہہ لیجئے کہ انفیکٹ ہو سکتا ہے تو ہم اس کو ایکسپورٹ کر لیتے ہیں یہ گائز ایک طریقہ ہو گیا جو کہ ہم نے فوٹی شاپ پر ڈیزائن کیا آپ اس میں ایکسپیرمنٹ کر سکتے ہیں آپ ان کو لائک دے سکتے ہیں ایک ایک کو سیلیکٹ کر کے اس کا کوئی کوئی سٹروک دے سکتے ہیں ویسیبیلیٹی آئیڈ کرنے کے لیے نمبر کو کوئی سٹروک دے سکتے ہیں ٹیکسٹ کو دے سکتے ہیں کچھ بھی کر سکتے ہیں لیکن یاد رکھئے گا ایک چیز کہ جتنا ڈیزائن خوبصورت ہوگا جتنا سمپل ہوگا اتنا اٹریکٹیو ہوگا ایک بار آپ کی گگ تھوڑی سی امپروف کر گئی رینگ کرنے کے لیے جو کہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں بھی اس کے اوپر بھی ہم بات کریں گے تو پھر اس کے بعد آپ لوگوں کو آسانی ہو جاتی ہے کام کرنے میں اور لائک وہ کام کرنے کا مزہ بھی اپنا ایک اور ہوتا ہے اور کلائنٹ بھی لائک زیادہ سے زیادہ وہ آپ کی ویڈیو کی طرف پاتا ہے تو یہ کچھ چیزیں تھی اب میں آپ لوگوں کو لے چلتا ہوں کینوا ویب سائٹ کے اوپر اور ہم وہاں پر دیکھتے ہیں کہ پوسٹر ڈیزائن یا سوری فائیورت ہم نے جو ہے ہم کس طرح ڈیزائن کریں گے تو گائز ہم کینوا ویب سائٹ کے اوپر آ چکے ہیں تو یہاں پر ہم کریئٹ ڈیزائن کریں گے اور ڈیزائن کے اوپر جو ہے ہم نے کسٹم ڈیمنشن رکھنی ہے کیونکہ ہمارے پاس جو ڈیمنشن تھی وہ پہلے ڈیفرن ہائٹ 370 جو ہے 530 ویٹ ہے اور 370 ہائٹ ہے یہاں پر ہم کرتے ہیں کریئٹ نیو ڈیزائن اور ہمارے پاس یہاں پر کینواس آ جائے گا ہمارا ویب سائٹ کا جو آن لائن ہے اور فری سبسکرپشن آپ کو تیس دن کی ملتی ہے یا تیس دن بعد دوبارہ لے لینا کوئی مسئلہ نہیں فیل وقت جب تک یوز کرتے ہو فری میں کر سکتے ہو کریٹیوٹی یا ایڈیا بھی لے لو یہاں سے فوٹو شاپ پہ خود جا کے کر لو تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہوتی تو یہاں پر میں کوئی ڈیزائن لینے سے پہلے صرف تھم نیل لکھتا ہوں اور تھم نیل کو جو میں نے ریسنٹ پیسے بھی سرچ کیا تھا لاسٹ ٹائم جب آپ لوگ میں ساتھ ہم یہاں پر سرچ کر رہے تھے تو یہاں کچھ جو ہے وہ ٹیمپلٹ بنے آ چکے ہیں تو یہاں سے ہی کوئی نہ کوئی ٹیمپلٹ یوز کر لیتے ہیں اور اس ٹیمپلٹ کو لائک یہ اگر ٹیمپلٹ یوز کیا جائے تو یہ بھی کافی اچھا ہے تو اب ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے یہاں پر فائی فائیور لکھنا ہے فائیور اینڈ اگر آپ اس کی اوپر بیس کی اوپر کلک کریں تو ہمیں یہاں سے کلر مل جائے گا کلر ہم فائیور کا یا اس سے ریلونٹ لے سکتے ہیں یہاں پر لائٹ ہے تو ہم چلے لائٹ لے لیتے ہیں فائیور یہاں پر ہم نے ٹائپ کر لیا اب جو ہے یہ والا جو پورشن ہے اس کو لائک فیل وقت میں یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پر میں تھم نیل لکھ دیتا ہوں جو کہ یہ ٹیکسٹ ہے تو اس سب ٹیکسٹ کو ریلیٹ کر کے ہم تم نیل یہاں پر لکھ دیا اب جو ہے تھوڑی سی ٹرک لگاتے ہیں اور وہ ٹرک یہ ہے کہ ہم جو ہے یہاں سے کچھ ایلیمنٹس میں سے جا کے کچھ شیپ ایٹس ایکٹرہ جو کہ ریشو یا رینکنگ بڑھانے کے لیے ضرورت ہوتی ہے ہم وہ کوئی سیلیکٹ کرتے ہیں اس سے یہ ہوگا کلائنٹ فرسٹ لی ہم سے تھوڑا سا وہ اس کا دیکھنے سے ہی یہ ایز ای سیلر موڈ میں اگر آپ اس کل کو سیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ تب کے لیے میں آپ لوگوں کوئی تھم نیل بتا رہا ہوں کہ آپ سے وہ تھم نیل بنائے تو اس کے امپریشن یا کچھ بھی اس طرح سے انگریز ہو سکتا ہے تو یہ یہاں پر میں نے کر دیا پلیس اب یہ فیل وقت لائک آدھی اور دوری سی بات ہے دیکھنے میں بھی اتنا زیادہ کوئی ویزیبل نہیں ہوتا کہ فائیور تھم نیل ہے اور یہ ساتھ ایک سٹیٹک سٹکس کا وہ چارٹ ہے تو اب یہاں پر میں ایک ایمج یہاں سے بھی سرچ کر لی نہیں تو انٹرنیٹ سے آپ کو جو ہے وہ سٹاک فری ایمجز مل جائیں گی یہاں سے پوسیبل ہے کہ آپ لوگوں کے پاس وہ چیز نہ آئے تو میں پین جی کوئی نہ کوئی بزنس مین پین جی میں نے پہلے سرچ کیا تھا کوئی مل گیا بزنس مین پین جی کے نیم سے یہاں پر میں یہ آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے لے ہوں تو ابھی یہاں پر اس کا کینوا کا آیا ہوا ہے کہ یہ کینوا سے ریلیٹڈ ہے لیکن آپ جب انٹرنیٹ پر فوٹو شاپ پر بنائیں گے میں نے آپ کو بولا ہے پہلے بھی آپ لوگ صرف آئیڈیا بھی لے سکتے ہیں یہاں سے تو فائیور تھم نیل اور یہاں پر یہ ایک آدمی ہے جو کہ پرٹنڈ کر رہا ہے کہ سوچ رہا ہے کچھ اس طرح سے تو ایک آئیڈیا کریٹ ہو گیا کہ فائیور تھم نیل اور یہ جتنے امپریشن تو ہم یہ کریٹ کر کے دیں گے تو یہاں پر آپ فردہ وہ ٹیکسٹ ایٹ کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ پروسیجر وہی ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو پہلے بھی بتایا تھا اس میں پی اینڈ ڈاؤنلوڈ اس کے لئے اگر یہ نہیں ہوگی تو آپ جو ہے اس کو فریم میں بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جن کا فریم اکاؤنٹ ہے ان کے لئے تو کوئی پرابلن نہیں ہوگی لیکن باقی لوگ اس کو یہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور وہی پروسیجر ہے جو کہ میں نے آپ لوگوں کو لاس میں بتایا تھا یہ ہمارا آج کا ٹاپک تھا گائز یہاں تک آپ لوگوں کو امید ہے سمجھ آئی ہوگی تو گائز یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اگر پسند آتی ہے تو لائک کیجئے اپنا جو کومنٹ ہے وہ کرنا مد بھولیے گا انشاءاللہ ملتا ہوں ایک نئے ویڈیو میں ایک اچھے نئے ٹاپک کے ساتھ اسلام علیکم